الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما معدو فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ معصادرین صدق اللہ رب العالمین وصدق رسولن النبی الامین الكریم ونحنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم اللہم صلیم و بارک على سیدنا محمد نور اللہ و روح العالمین و آلہ وآصحابه والانبیاء والملائکتی اجمعین اللہم صلیم و سلیم و بارک على محمد النبی الامی و ازواجه امہات المؤمنین و ذریتہی و اہل بیتی کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید مسلماء اے اسیر غم مسلماء مسلماء اے اسیر غم مسلماء پلٹ جا مسلماء اے اسیر غم مسلماء پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا زمانہ ہے کہ آگے پڑھ رہا ہے تو تیرہ سو برس پیچھے کو ہٹ جا بہترین منظر کشی ہے آپ اب اب تک منقبت کے اشار سمات فرما رہے تھے مگر سب سے پہلے اصول کے مطابق اللہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کی گئی اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پاک پھر سلسلہ شروع ہوا منقبتوں کا منقبت کہتے ہیں بزرگوں کی تعریف کو مرسیہ کو نہیں کہتے ہیں نوحے کو نہیں کہتے ہیں ماتمی ماتمی تغریر کو نہیں کہتے ہیں ماتمی اشار کو نہیں کہتے ہیں منقبت کہتے ہیں فضیلت بیان کرنے کو تعریف بیان کرنے کو آپ نے بہت دیر سے جو سنا وہ آپ کو معلوم ہے اور میں بھی سن رہا تھا لیکن ایک بات چاہے وہ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں یہ ایک بات یارو بڑی مشکل سے دین کو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ان کی دلی خواہش و آرزو یہ تھی کہ جو دین حقیقی شکل میں ہے وہ دنیا میں زندہ اور باقی رہا ہے ان کی تمام تر توجہ اس طرف تھی کہ جو اسلام چاہتا ہے وہی دنیا کے سامنے ہم پیش کرتے رہے عقائد بدلنے والے نظریات بدلنے والے انسان کی فکروں کو بدلنے والے کتابیں بھی لکھیں گے لیٹریجر ان کے سامنے آئیں گے ان کی تقریریں بھی ہوں گی تو کہیں تم نہ بدل جانا اس لیے انہوں نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا غور سے سننا میں تم سے تعریف سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ جو حقیقی پیغام دین محمد الرسول اللہ کا ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں پیغام مصطفی کیا ہے دنیا نے اسے فراموش کر دیا دیا آج لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ دین کیا ہے دینی مسئلہ کیا ہے دین کا تقاضہ کیا ہے دین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے آج ذرا سا کچھ بولو لوگ کہتے ہیں چھپ رہو وقت اچھا نہیں ہے ابھی تمہارے خلاف ریپورٹ لکھ دی جائے گی آئے گی پھر تو جانے تمہارا کیا حشر ہوگا در آیا جاتا ہے دھمکا آیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے بولو مت وقت کو سمجھو دور کو سمجھو حالات جو چل رہے ہیں ان پر نگاہ کرو ذرا دیکھ رہے ہو کہ اس راستے پر مصیبت ہے راستہ بدل دو وقت آئے گا تو پھر اپنے راستے پر ہو جانو یہ دنیا کہ لوگ آج اس منزل پر پہنچ کے ہمیں اور تمہیں سمجھا رہے ہیں لیکن تم پیارے آقا و مولا سید عالم کی زندگی پر نظر کرو سرکار راستے سے گزرتے ہیں تو ایک عورت ان پر کولا پھیکتی ہے آپ ہیں کہ اس راستے سے گزرتے ہیں روزانہ وہ عورت اپنے گھر کی صفائی کر کے کولا حضور کے سر کے اوپر ڈالتی ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینوں نہیں سالوں وہ یہی کام کرتی رہی ہے برسوں اس کا یہی مشکلہ تھا کہ وہ حضور کے جسم کے اوپر اپنے گھر کا کولا کر کر یہ جمع کر کے ڈالتی رہی ہے کیوں جب ہمیں معلوم ہے کہ اس راستے کے اوپر کولا پھیکا جاتا ہے تو ہم گلی بدل کے چلتے راستہ بدل کے چلتے ہم کسی اور طرف سے گزر جاتے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہم روزانہ اسی طرف سے گزرے ایک سوال پیدا ہوا ذرا اس کا جواب کو سوچو ہمیں جب معلوم ہے کہ اس راستے پر ہمیں تکلیم پہنچا ہی جاتی ہے تو یہ راستہ بدل دینا چاہیے تھا مگر یہ راستہ بدلا نہیں روزانہ اسی راستے سے نبی پاک گزر رہا ہے آپ Additionally پاک نے ابتنا سے ہی ہمیں یہ بتا دیا اور سمجھا دیا کہ دنیا اپنا راستہ بدلتی ہے نہ محمد اپنا راستہ بدلتے ہیں نہ محمدی اپنا راستہ بدلتے ہیں ہم راستہ بدلنے کے لیے نہیں ہیں ہم تو ایک راستہ جانتے ہیں جو ہمارے نبی نے قائم کیا ہے ہم تو ایک راستہ جانتے ہیں جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں رکھایا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم ہے اِنَّ رَبِّ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم رب سے ملنا ہے تو سیدھے راستے پر تو ہم تو جس راستے پر چل رہے ہیں ہمارا وہی راستہ ہمیں منزلِ نجات جاتا فرمائے گا کیا ضروری ہے کہ ہم ذکرِ حضین شیو کی طرح سے کریں ہمارے مذہب میں کوئی کمی ہے ہمارے دین میں کوئی کمی ہے ہمارے اصول میں کوئی کمی ہے ہمیں جو کچھ پہایا گیا ہے بتایا گیا ہے اس میں کوئی کمی ہے کہ ہم توسروں کا کریتہ خیار کریں ہم کو تو ہمیں جو طریقہ نبی کریم سے لے کہ آج تک سلسلہ با سلسلہ ملا ہے ہم تو اسی طریقے پر قائم رہیں گے پھر سمجھنے کی کوشش کرو جمعہ کے دن مسجد پہ جاتے ہو خطیب ممبر پر ہوتا ہے خطبہ دیتا ہے مگر جب وہ اپنا خطبہ دیتا ہے تو اس میں پہلے ابو بکر کا نام لیتا ہے پھر عمر کا نام لیتا ہے پھر عثمان کا نام لیتا ہے پھر علیہ مرتضہ کا نام لیتا ہے پھر امام حسن کا نام لیتا ہے پھر امام حسین کا نام لیتا ہے پھر فاطبہ زہرہ کا نام لیتا ہے پھر حمزہ اور عباس کا نام لیتا ہے پھر عشنہ مبشرہ کا نام لیتا ہے اس کے بعد تمام صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے وہی اسی لیے کہ لوگوں جان لو ہم ایک راستہ تمہیں دے رہے ہیں اسی راستے پر قائم رہے ہیں اسی راستے پر قائم رہے ہیں نہ تمہیں ابو بکر کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں عمر کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں عثمان کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں علی کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں حسن کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں حسین کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں فاطمہ زہرہ کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں حمزہ و عباس کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمہیں تمام کشنعی مبشرہ کا راستہ چھوڑنا ہے نہ تمام صحابہ کا راستہ چھوڑنا ہے تم دوسروں کی رویش پر مت چلو جو تمہیں تمہارے تمہارے اسلام نے اور تمہارے دیر نے تمہیں دیا ہے اسی راستے پر چلو انداز بیان گرچہ بہت خود نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات غور کرو کرو فکر کرو کہ ہم کس رویش پر چل رہے ہیں بہکنے والے والے تو کسی ایک بات کو سنکے بہک جاتے ہوئے ہیں لیکن اقل مند انسان اپنے راستے کو اسی راستے پر رکھتا ہے جس کا رہبر سچا ہماری رہبری کے لیے صحابہ اکرام اہل بیت اتھار ہماری رہبری کے لیے ہمارے اصلاف موجود ہیں ہم کو ان کا راستہ بتایا ہوا اختیار کرنا ہے اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا اسلام نے کیا دیا اس پر توجہ کرو اسلام نے ہمیں ابو مکر دیا اسلام نے ہمیں عمر دیا اسلام نے ہمیں عثمان دیا اسلام نے ہمیں علی دیا اسلام نے ہمیں حسن و حسین دیا اسلام نے ہمیں خاتبہ زہرہ دیا اسلام نے ہمیں حمزہ و عباس دیا اسلام نے ہمیں اشعہ ببشرہ دیا اسلام نے ہمیں دامام صحابہ عطا کیے کیوں دیئے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا صرف ایک ہے کہ یہ جتنا دیا ہے یہ سب دنیا میں بے مثال ہے کوئی عبو بکری کی مثال لاؤ اگر ہو کوئی مثال تو پیش کرو نہیں سمجھ میں بات آئی عبو بکری کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے عمر کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے عثمان کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے علی کی کوئی مثال پیش کر سکتا جیتنوں کو پیش کیا بے مثال پیش کیا ان کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ہے انہوں نے جو اپنا طرز اتیار کیا اس طرز کی دنیا آٹھ بھی حمایت کر دی اسی ہندوستان کی آزادی کے وقت آزادی کے سربراہ نے کیا کہا تھا یہی تو کہا تھا کہ ہندوستان میں ہم ایسی حکومت چاہتا ہے جو ابو بکر و عمر کی اور کرو کچھ پڑھا تھا کچھ سمجھا تھا کچھ دیکھا تھا تب نہ اس نے یہ بات کہی تھی صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ یہ بتایا تھا کہ اگر انصاف کی حکومت قائم ہو سکتی ہے تو ابو بکر و عمر کی حکومت کے ذریعہ ہی ہمیں پیغام مل سکتا ہے حضرات اس بات کو اپنے سامنے رکھئے اور اب ذرا دوسری طرف توجہ کیجئے حضرت آدم بے شک اللہ کے نبی اللہ کے خلیفہ ہیں روح زمین پر حضرت آدم روح زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور ساری دنیا جتنے انسان آپ پہے ہیں اس دھرتی کے اوپر وہ سب کے سب مسلمان تو نہیں ہوئے آدم کی اولاد ہیں آدمی ہیں لیکن کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں تو یہ تو ہوا آدم کی اولاد کا حال معلوم یہ ہوا کہ آدم کی اولاد میں سب نیک نہ ہوئے اگر ہے تو بتاؤ حابیل قابل کیا ایک ہی ترہ کے تھے سب ایک ہی تھے نہیں نا حابیل کچھ اور تھا قابیل کچھ اور تھا آدم کی اولاد دنیا میں پڑھتی رہی لیکن جتنے تھے ان میں کوئی آدم نہ ہو سکا جتنی اولاد تھی ان میں کوئی آدم نہ ہو سکا حضرت شیس کا زمانہ آیا ان کی اولاد کیا جتنی ان کی اولاد تھی سب کے سب حضرت شیس کے طریقے ہی پر تھی کیا ان کی جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت شیس کے میار کی تھی نہیں کسی طریقے سے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے سب کی اولادیں ہیں لیکن کیا جیسے وہ تھے ان کی اولاد بھی ویسے ہی سب ہوئی سوال ہے اس سوال کا جواب دو ارے ہوا معاملہ تو باپ کے بعد میٹا ہوا اور بیٹے کے باپ پوتا ہوا اس کے بعد سلزلہ راتم ہو گیا کوئی اپنے باپ کے جیسا نہیں ہو سکا سلسلہ ہے سلسلہ اس طرح سے چل نہ سکا لیکن اس دھرتی کے اُگر ایک ہی ذات ہے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے مثال نبی ہے اور انہوں نے اپنے بات جسے بھی پیش کیا اس کا حال یہ تھا کہ اے لوگوں میں بے مثال ہوں نا میری اولاد بھی بے مثال ہیں میری اولاد کی بھی اولاد بھی مثال ہیں اور ان کی اولاد بھی بے مثال ہیں ان کی اولاد بھی بے مثال ہیں ان کی اولاد بھی بے مثال ہیں بارہ پشتوں تاکت محمد الرسول اللہ کی ہر ہر اولاد سے ہر تصویر تھا سرکار دعالم محمد الرسول اللہ کی یہ فخر کسی اور کو حاصل ہوا یہ فخر کسی اور کو حاصل ہوا یہ فخر کسی اور کو حاصل ہوا حسن سرکار دعالم کے طریقے پر حسین سرکار دعالم کے طریقے پر امام زہن العابدین ویسے ہی بے مثال امام باقر ویسے ہی بے مثال امام جعفر صادق بے مثال امام موسیٰ قازم بے مثال امام علی رضا بے مثال امام تقی بے مثال امام نقی بے مثال یہاں تک کے بارہ ان بارہ پشتوں تک جتنے بھی آل رسول ہیں وہ دنیا کے اندر سب کے سب کے مثال ہیں کوئی دنیا کے اندر ایسا متنفس نہیں ہوا جو اپنی ہر اولاد کو آپ نے ہی جیسا بنا کر جھول دا ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں ٹھیک ہے غور سے سنیے مگر دل میں جگہ بھی دیجئے گا آپ کے ذہنے میں بات آئی دنیا میں دو سارے لوگ پائیں لیکن کسی کی اپنی جو شان تھی وہ شان اس کی اولاد در اولاد نہیں چلی یہ صرف محمد الرسول اللہ کی شان ہے کہ اولاد در اولاد در اولاد بارہ پشتوں تک سب کے سب محمد کے صورت میں اچھا اچھا ایمان کے ساتھ بتاؤ بتاؤ میرے رسول کی ذات بیعیب ہے کہ نہیں اب بولو کیسے چھپ پیٹے ہو نہیں ہے میرے رسول کی ذات بیعیب ہے نا ہے نا ان کی ذات بیعیب اب اگر میرے رسول کی ذات بیعیب ہے تو امام حسن کی ذات بیعیب ہے کہ نہیں بولو حسین کی ذات بیعیب ہے کہ نہیں امام زین العابدین کی ذات بیعیب ہے کہ نہیں تاریخ کو دیکھو کتابوں کا مطالعہ کرو لوگوں نے جو ان کے بارے میں کہا ہے اسے دیکھو سب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد کی عالم جتنے ہیں بارہ پشتوں تک سب بیعیب آپ اس رسول کے امتی ہیں جس کی اولاد دنیا میں بے نظی ہیں کوئی اس کی مثال نہیں جیسے ہمارا رسول میں مثال ویسے ہی ان کی آل بھی مثال اب آگے بڑھو اور غور کرو قیامت قریب ہوگی آخری امام جن کا نام ہے مہدی آخر زمہ بارہ میں امام وہ دنیا میں تشریف لائیں گے کتنے پاک ہوں گے کتنے تاہر ہوں گے کتنے بے عیب ہوں گے ان کی ذات کتنی بے نظیر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو کہیں گے آپ محمد الرسول اللہ کا چراغ ہو تم ہی امامت کرو اور امامت کا شرح حضرت امام بہدی کو ملے جو افضل ہوتا ہے امامت اسی کو ملتی ہے اللہ کے نبی عیسیٰ نے بھی پسند کر لیا کہ محمد الرسول اللہ کی جو اولاد ہے وہ امام بنانے کے لائے ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے اور اگر بات تحقیق کے ساتھ تم بھی بتاتے تم اپنی بات واپس رہ لیں گے اٹھائیں سٹھائیں نہیں بل رہاں کسی کی سنی سنائی نہیں بل رہاں اپنا متعلہ ہے اور اپنی فکر ہے ہم نے دین کو بھی جانا ایمان کو بھی جانا مضبوطی کے ساتھ جانا اور سمجھا کہ دین کیسے قائم رہتا ہے اور کیسے قائم ہوتا دیکھو اس وقت سب سے آخر میں امام اہل سنت امام احمد رضا خوا فازل برعیلویر احمد اللہ علیہ جنہوں نے دین کو سمجھا تھا تو ہم ان کی باتوں پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کو سمجھ کے ہمیں بتا جا کیا ایسے ہی کوئی بتائے اور ہم اس کے پیچھے چلیں چلیں ہمار رشتہ داری ایسے نہیں کی جاتی کہ کوئی رشتہ چلا رہا ہے اس سے رشتہ داری کر لی جائے اس کا گھر دیکھا جاتا ہے اس کا خاندھل دیکھا جاتا ہے اس کا خون دیکھا جاتا ہے اس کی کارگزاری دیکھی جاتی مسلمانوں اپنا رشتہ جو رسول پاک سے تم نے قائم دیا کسی سے اگر رشتہ کرو تو سمجھ کے کرو تاکہ تم بہک نہ سکو اور تمہیں نقصان نہ پڑھ یہ ٹھوس باتیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا ہے آو اور پھر اسی راہ پر چلو مسئیبت کس کے سر نہیں آتی پروردگار نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْحُوْءِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن فرما آزمائیں گے تمہیں کئی سے آزمائیں گے تمہارے اوپر خوف مسلط کر دیا جائے گا دیکھیں تم ڈر کے تو کہیں اپنا ایمان نہیں بزرتے تم کو بھوک میں مبتلا کیا جائے گا دیکھیں ڈر کے تم حرام تو نہیں کھاتے تم پر مسلط کر دیا جائے گا غریبی مملسی تمہیں آزمائے جائے گا کہ تم پیسوں کے لیے کہیں اپنا دین تو نہیں بدلتے آج تو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ دین بدل رہے ہیں جانتے ہیں کہ ان سے رشتہ داری نہیں کرنا چاہیے لیکن رشتہ داری کرتے ہیں اس لیے کہ وہ پیسے والا ہے غور کرو کرو اور سمجھ دے کی کوشش کرو دین پیار مصطفیٰ کا دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی راہ اختیار کیا جائے جنہوں نے دین کو سمجھا ہے آج ہم ہم ایک سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں رسول اللہ کے گھر والوں کا کیا کارنامہ تھا جب بدر کی لڑائی ہوئی تو صاحب آئی تو تھے کون تھا جب اہود کی لڑائی ہوئی کون تھا صاحب آئی تو تھے اسی طریقے سے جتنے بھی غزوات و سرائی ہیں ان کو دیکھو اس میں صاحب اکرام ہی تھے کہیں آل رسول تو نہیں دکھائی دکھائی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کی بنیان جس کے خون نے مستاق کی ہے اسے فرابوچ کیا جا جس نے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے اپنی جان کی بازی لگائی ہے اور اپنے خون سے زمین کو سیراب کیا ہے اس کو ہم بھولیں کیوں تو جتنی بھی غزوات و سرایہ میں معاملات ہوئے ہیں ان میں دیکھو تو سہی آل رسول دکھائی دیں سوال ہے اگر بات اس کے خلاف ہو تو بتاؤ نا شروع سے لیکن اخیر تجھگنے بھی ملتے سب صحابہ ہی ہمیں ملتے ہیں لہذا آل رسول کی محبت میں صراح صحابہ اکرام کو چھوڑا نہیں جا سکتا یہ عقیدہ سنت و جمع اور اب ہم تمہیں بتائیں کہ جب وہ وقت آگیا جس وقت کسی کی میان نہیں تھی کہ درمیان میں داخل ہو سکے اور کوئی پرچم حق پلند کر سکے تو اب صحابہ صاحب میں نہیں آ رہے ہیں آل رسول صاحب میں آ وہ وقت آ گیا میدان کربلا میں کہ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے تو وہ ذات گرامی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی تو جس طریقے سے صحابہ کے کارناعے بے مثال اور اور کیا آپ کر رہے بھئی چھوڑیے آپ ادھر دیکھ دیکھ خود ہی مزاد بن جس طرح صحابے کرام رضوان اللہ تعالی ملمعین بے مثال آل رسول نے بھی بے مثال کارناع پیش کیا کوئی اس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتا اور صبح قیامت تک اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لئے جو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی نے کارناع انجام دیا وہ بے مثال ہے اور صبح قیامت تک وہ کام دیا دیکھو پہلے تو یہ سمجھو کہ جس رسول کا پیغام لے کے ہم چل رہے ہیں اس رسول کا پیغام پہلے کس نے پیش کیا اس رسول کا پیغام پہلے رسول میں پہلے جس نے پیش کیا وہ نام حضرت امام حسین کا یعنی جب قوم کے درمیان اختلاف کی صورت تھی تو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے حضرت امام حسین نے کوشش کی اور پھر قوم کو متحد کر دیا پہلے پہلے گار نام آئے آل رسول کا اور دنیا دنیا اسلام آج تک اس کی رہین منت ہے اس کے بار 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 وہ وقت آیا جب ضرورت ہوئی کہ حضرت امام حسین اپنی جان کی بازی لگا دے تو انہوں نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اپنے آپ کو رہی اپنے بال بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کے جتنے افراد تھے سب کو لے کے میدان کرملا میں وہ منظر پیش کیا جس منظر سے یہ بات دنیا کے سامنے آ جائے کہ دین محمد الرسول اللہ کے گھر سے نکلا تھا اور اس کو بچانے والے محمد الرسول اللہ کے گھرانے والے غور تو کرو شہادت نامہ سننے کا مطلب کیا ہے یہی کہ رول یہ جائے شہادت نامہ سننے کا مطلب یہی ہے کہ تھوڑی دیر تک نعرے لگا لیے جائے جائے شہادت نامہ سننے کا تو مطلب یہ ہے کہ جتنے شہید ہوئے ہیں مادان کربلا میں سب کی قربانی یاد رکھنا کی بھولنا مات قیامت جانے کب آئے گی اس کا اللہ کو علم ہے لیکن قیامت تک نت نیف اس نے پیدا ہوتے رہیں گے اور دین اسلام پر حملے ہوتے رہیں گے وقت آ جانے کے اوپر اگر ضرورت ہوگی تو تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں پیش کر دینا جیسے کہ حسین نے علی اکبر کو پیش کیا تھا وقت آنے پر تم اپنے ششمہ کو بھی پیش کر دینا جیسے کہ حضرت نے علی اکبر اسغر کو پیش کیا تھا وقت آنے پر تم حضرت قاسم کو پیش کرنا اپنے بھتیجے کو جیسے کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو پیش کیا تھا جو بھتیجے تھے حضرت امام حسین کے ایک ایک فرد خاندان نبوت کا بہت پر فرد اس بات کو ہمیں بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ یہ قربانی اس لیے دی جا رہی ہے کہ جب خون کی ضرورت ہوگی تو گھر کا گھر تم پیش کر دینا اور ان کے خون سے اسلام کی کھیتی کو سہراب کرنا ذرا درو شریف پڑھ اللہ مصل علی محمد وعلا آل محمد وآصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اس تمہید کے بعد اب اس طرف آجاؤ کہ آل رسول حقیقتا جو آبل رسول ہے وہ بے عیب ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے نہیں 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 چھوپ ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے گھر بھر ہاں رسول اللہ بھی بے عیب ہے اور رسول اللہ کی آل بھی بے عیب اسی لیے تو ہم آل رسول کا آج بھی احترام کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور اگر کوئی عیب دیکھ لیا ان کے اندر کوئی عیب دیکھ لیا تو کیا کریں گے کہہ دیں گے کہ یہ آل رسول نہیں آئی اس کا حق ہے اگر ان سے کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو ہم اپنی زمان کو بند رکھیں گے کیونکہ اس جگہ احترام ہے احترام رسال نبی کا احترام کرتے ہوئے ان کی شان اقدس میں ہم کسی طرح کی کوئی گستاقی نہیں کرتے لیکن آدب کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ کم سے کم اب کیا ہے برسر عام ٹوک نا یہ بیزتی کرنا ہے نا آپ سچے سمجھ دار ہو تو آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو ان سے چکے سے کہہ دینا آپ کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے ارے ہمارے بزرگوں دیں تو ولایت آئی ہے صرف احترام کریں کریں آل آل رسول گھرانے کہا فاقہ کش خاندان بھوک میں مقتلا اس کے ہی حکومت کا پہلوان نہیں تھا تو سال میں ایک مرتبہ مقابلہ ہوتا تھا اور جنید بغدادی جیت جاتے تھے سارا انام و اکرام لے کے چلے جاتے تھے آل رسول کے گھر والی گھر والی عورتیں جو ہیں وہ بھی واقعی احترام کے لائق ہیں انہوں نے بھی سمجھا کہ دین کیا ہے انہوں کہا ایک اپنے شہزادے سے جو بھی کم سن تھے کہا جب اکھاڑے میں جنید اترے اور کہے کہ کوئی ہے مقابلے میں تو تم کھڑے ہو جاتے ہو جاتے پتلے دبلے ننھی سی جان بھو کے کمزور بدن ماں کے کہنے سے آگئے جنید جیسا پہلوان ہٹی پسلی سب چور ہو جائے اگر کڑائی پکڑنے تو پیس جائے جائے لیکن ماں نے کہا تھا کہ جب کہیں میدان میں آکے جنید کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تو تم چلے جانا کہنا ہم مقابلہ کرنا اور شرط کا مطابق تمہیں مقابلہ کرنا ہے اما ان سے مقابلہ کر کے ہمارا کیا حال ہوگا کچھ نہیں بس صرف ان کے کان میں اتنا کہہ دینا کہ ہم اولاد رسول چپ 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 سے ان کے کان میں اتنا کہہ دینا کہ ہم اولاد رسول ہیں اتنا کہہ دینا اور جیسا ہی ایک آلے میں حد تہ جنید بغدادی کے سامنے وہ لڑکا آیا اور آ کر کے اس نے مقابلہ لکھوا آیا اور اس کے بعد جب ہات بلانا ہوا تو چپ کیسے ان کے کان میں کہہ دیا کہ ہم آل رسول ہیں یہی سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ آل رسول کو ان کا احترام کون کرتا اور اس احترام سے فائدہ کیا پہنچے گا حضرت جنید بغدادی نے سوچو تو سہی کیا وقت رہا ہوگا حضرت جنید بغدادی کے اوپر کیا وقت رہا ہوگا ایک عرصہ جو رسطہ میں زمان تھا آج اس کے سامنے یہ مسئلہ سامنے آگے آگے اس لڑکے سے مقابلہ لگ گیا تھا تو حضرت جنید نے اس کا آت پکڑا ادھر ادھر گھومتے رہے کھیلتے رہے تھوڑی دیر کے بعد خود چت لیڑ گئے اور اپنے اوپر اس لڑکے کو لٹا دیا کیا ہوا جنید ہار گئے لڑکا جیت گیا اب تو جو جیت گیا لڑکا تو اس کا نتیجہ کیا تھا جتنا انام و اکرام کہ ملنا تھا جنید مغدادی کو وہ سب کا سب انام لے کے وہ اپنے گھر چلا گیا اپنی آنکھوں میں آسو لے کر کر حضرت جنید مغدادی اپنے گھر لوٹے ہر طرف یہ تاجب ہے کہ کیسے ہار گئے کیا ہو گیا گھر والوں کو جنید مغدادی کے انتظار تھا کہ آئیں گے تو انام و اکرام لے کے آئیں گے مگر خالی ہاتھ آ رہے ہیں خالی دامن آ رہے ہیں آنکھوں میں آسول یہ آ رہے ہیں اسی غم میں متلا اے اللہ عمر بر کی ساکھ آج ہم نے تیرے رسول کی آل پر فیدا کر آیا آنکھوں گھر کے اندر مگر رہے ہیں کہ اس کا خیال آتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے بے عدد نہیں کی ہم نے احرام کیا ہم نے اپنی عزم کی پرواہ نہیں کی ہم نے رسول اللہ کے رشتے کا نباہ کیا اسی فکر میں رات تو سو رہے تھے تو گمت خزرہ کا مقید انوار تجلی جلی جلی بغدادی کی سرکار دو عالم نے پرواہ جلی اٹھو کیوں رو رہے تمہیں یہ سمجھ مہتا کہ میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی آل رسول کے لیے لٹا دی سنو سنو تم نے میرے لیے اگر کچھ کیا ہے تو میں بھی تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں اے جنید تم نے میری اولاد کا اعترام کر کے اس کو زمین کے اوپر رہی اب سینے پہ رکھا ہے تو میں بھی تمہیں تمام ولیوں کا بادشاہ بنایا حضرت جنید بغدادی تمام ولیاء اللہ کے بادشاہ بن گئے بنایا کس نے بنایا کس نے جن کے سطے میں ساری قائل بنی بنایا کس نے جس کو خدا نے قوت وطاقت عطا فرمائی بنایا اس نے جس کو پروردگار عالم جل جلال وعمن والہ نے اپنی طرف سے قدرت عطا کی تھی تو حضرت جنید بغدادی جو آٹھ اکھارے میں نیچے نظر آ رہے تھے اتنا بلند ہوئے کہ سبح قیامت تک تمام ولیاء اللہ کے اوپر نظر تمام اولیاء اللہ سے مراد حضرت جنید بغدادی کے بعد جتنے لوگ حضرت جنید بغدادی کا بڑا مرتبہ ہے کمزور ذہن کے آدمی جو اعتراض کی نیت سے بیٹھتے ہیں ان کی ادھر ادھر گھومتے کا دماغ بھی ادھر ادھر جاتا تمام ولیاء اللہ اللہ اب میں تم سے کہوں گا کہ پیر بڑا ہوتا ہے کہ مریب بولو بولو پیر نہ بڑا ہوتا ہے حضرت غوث پاک پیروں کے پیروں کے پیر حضرت جو نیت بگا دیا مرتبہ سمجھا تو کچھ ذہن میں اپنے رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے آج شمس اللہ صاحب سوچ رہے ہوگے کھجڑا تو گھلاتا ہو محرم کی یادگار میں جلسہ بھی کیا ہے انہی کی یاد میں اور تقریر ہو نہیں ہو نہیں رہی ہے میدان کربلا میں شہادت کی ہوتا بلا اچھا تھا اجھے یا اوہ تو گھر میں شہادت نامہ اور تہلی بڑھتی ہے یہ شہادت کی محفلیں تو اس لیے قائم ہیں تاکہ تمہیں زندگی کا شعور نصیب ہو جائے اور زندگی کے حالات کو درست رکھنے کی تمام کر سلاییت پہ ہو جائے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کتنے بلند تھے جو غور تو کرو کتنے بلند تھے جو نبی کے کاندے پہ بیٹھ کے راستے سے گزر رہا ہو اور نبی نے اپنے کاندے پہ بٹھا کے جسے سب سے موچا کیا ہو اس کی موچائی کا کوئی اندازہ کر سکتا جتنے جتنے صحابہ ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ نبی اپنے نواسے کو اپنے کاندے پہ لیے اوچا کیے ہوئے ہیں یہ اس بات کی نشان سے ہی ہے کہ ان کو نبی نے اوچا کیا ہے یہ ہمیشہ اوچے ہی رہے گی ان کو کوئی نیچہ نہیں کر سکتا اور پھر جس کو نبی نے اوچا کیا وہ کسی کے سامنے کبھی نیچہ ہوگا حالات ناسازگار ہو ناموافق ہو یہ بات الگ ہے لیکن امام حسین نے کبھی نیچہ ہونا پسند نہیں کیا کہا تو جا رہا ہے ارے حسین فقط اتنا ہی تو ہے آج کل کے دل بدلو لوگ کیا جانے گے ابھی اس میں ہے کبھی اس میں ہے لیکن ہمارے مذہب نے نظریات کے ذریعہ ہی دنیا کے اندر ایک پیغام پیش کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نواس سرکار امام حسین نے میدان کربلہ میں یزیدی فوج کے سامنے جو بات کہی تھی وہ کیا کہی تھی لوگو تم سمجھتے ہو کہ میں یزیدیوں کی کسرت اور ان کی طاقت سے مروب ہو کر یزید کی بیعت کر لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے بھوکا رکھ کر کے سمجھتے ہو کہ اب یہ اپنا چھوڑ دیں گے عید تم پیاسا رکھ کے اور میرے خاندان کو طلبہ کے یہ سمجھتے ہو کہ میں بدل جاؤں گا سنو میں بدلنے والا نہیں ہوں جو راہ میرے نانا نے دی ہے میں اسی راہ پر قائم رہوں گا دنیا اپنا راستہ بدلا کرے آل رسول اپنا راستہ نئی بد اب سرکار امام علی مقام نے یزیدیوں کے سامنے یہی بات پیش کی یزید کی بیعت کے لیے تو میں تیار نہیں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تو نہیں دھون گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں کہیں اور چلا 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 یا میرا مام یزید سے تو یزید سے ہی گفتگو کرلو تم لوگ درمیان سیٹ جا لیکن اس کے اوپر ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں نے نامنظوری کی اور کہا یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے حسین اگر بیعت کرنا ہے تو یزید کی یہی کرو ہمارے ہاتھ پہ کرو یہ سننا تا کہ امام علی مقام سیدنا حسین نے فرمایا ایسا نہیں ہو اگر ایسا نہیں ہے تو میں لڑنے کے لئے کہ یار امام علی مقام فرمت نے لڑنے کے لئے نہیں آیا آج تاریخ کی کتابوں کو توڑ بڑوڑ کر پیش کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حسین اور یزید دو آدمی کی جنگ تھی اس میں مارا گیا ایک قائم رہا یہ یہ بتانے والے بتاتے اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی اور وہ یزید کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں صحابہ میں اسے داخل کرتے ہیں امام اعلی مقام کی شان و عزبت کو گھٹ آتے ہیں مگر نادان یہ نہیں سمجھتا کہ آج جو معاملہ ہو رہا ہے وہ آج کا معاملہ ہے خدا کا معاملہ ہمیشہ کہیں یزید آج چاہر جو کچھ کر لے لیکن کل تو حسین ہی بلند رہیں گے صبح قیامت تک حسین کی حکومت قائم رہے گی دنیا کے اندر حکومت بدلتی رہیں گی لیکن حسین کی حکومت دلوں کے اوپر قائم رہے گی آج 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 پوری دنیا کے اندر امام علی مقام کی یادگار منائی جا رہی ہے پوری دنیا میں امام علی مقام کی یادگار منائی جا رہی اور محبت سے منائی جا رہی اور محبت سے منائی جا رہی ایسے ہی نہیں منائی جا رہی محبت سے منائی جا رہی ہے زبردستی کسی سیاست کے تحت نہیں ایک علاقے میں نہیں دنیا کے سارے علاقے میں بڑی محبت کے ساتھ بنایا جاتا ہے امام حسین کا جشد امام حسین کی یادگار اور امام حسین کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے محبت کے ساتھ ہر محبت کیوں نہ ہو میرے رسول نے محبت کی جس سے رسول محبت کریں اگر ہم اس سے محبت نہ کریں گے تو کیا ہوگا کسی نے کچھ سمجھا دیا ہے کہ آج خالی جمعائی لے گی غور تو کرو سوچو تو سہی محبت رسول کا میار کتنا بلند ہے محبت رسول اگر ہے تو امام حسین سے محبت کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے سنا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو رسول سے محبت کرے گا وہ حسین سے محبت کرے گا وہی رسول سے محبت کرنے والا ہے اتنی سی بات ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ دنیا کے سکے بھی کیا گل کھلاتے ہیں حکومت بھی کیا گل کھلاتی ہے طاقت بھی کیا گل کھلاتی ہے اس پر تو نظر کرو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صرف سرمایہ داری کے لیے گورنری کے لیے حکومت کے لیے لیکن امام حسین نے ہرگز ہرگز اس کو پسند نہیں کیا امام حسین نے کہا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل دیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھیں گے حسین بلندے تو ہم حسین کو میدان کربلا میں شہید کرا دیں گے بائیس ہزار کے لشکن جرار نے اکیلے اکیلے مقابلے کی طاقت نہ تھی تو ہر طرف سے تیر اور تلوار کبے برسا کے امام حسین کے جسم کو چھلنی کر دیا پورے جسم سے خون بہ گیا اور اس قدر نا طاقتی ہوئی کہ گھوڑے سے پرش زمین پر آگئے یہ آپ غور کریں گے جسم سے خون بہ گیا پورا جسم چھلنی ہو گیا تو اب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی شہادت کا حال ملائزہ کرو مسلمانہ تمہیں شرمانی چاہیے جس کا کلمہ لیتے ہو جس کا نام لیتے ہو جس کے لیے ہمیشہ پاتہ دلاتے ہو جس کو اس نیم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہو جس کو جنت کا سردار سمجھتے ہو جس کو رسول اللہ کی محبت کا امین سمجھتے ہو کیا اس کو چھوڑ کر کے تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہوسا ہوتا ہے پورے جسم سے خون بہ گیا تو گھوڑا سے پرش زمین پر آگئے ہمیں کس کی مجال تھی جو حسین کو گراتا اس کو تو غور کرو کس کی مجال تھی جسم سے خون بہ گیا تو اب زمین کے اوپر آگئے سبحان اللہ خاندان کے سارے لوگ جو جام شہادت پینے والے تھے انہوں نے جام شہادت پی لیا خیم اے اہل بیعت میں ہر طرف لاشے ہی پڑی ہوئی ہیں جوان بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں عمر رسیدہ بھی ہیں خاک و خون میں آلودہ ہیں سب کے سب خیمے میں تم نے اس منظر کو دیکھا نہیں ہے جاؤ میدانِ کربلا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا آج بھی کہ جس نے امامِ والے ان کے ساتھ ہی تھے ان کے اعلیے شہید ہوئے تھے سب کا مزار ایک ہی جگہ پر ہے ایک ہی جگہ ہے اس میں سب 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 کوئی کہیں شہید ہوا ہوگا کوئی کہیں شہید ہوا ہوگا تو جو جہاں شہید ہوا تھا وہاں شہید ہوا تھا یہ جمع سب کو کس نے کیا خدا کی قصص یہ بہادری ہے اگرانِ علی مقام اسے مقام بولے ہیں عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن ان کی بہادری کا یہ حال ہے کہ ان کا کوئی آدمی اگر میدانِ کارزار میں شہید ہوتا تھا تو خیمے سے نکل کے جاتے تھے بازوں پہ اسے اٹھاتے تھے اور خیمے ملا کے ایک جگہ ایک کٹھا کرتے تھے سب کو حسین نے کٹھا کیا تھا اے ہمارے لوگوں تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو گے ہم تمہیں اپنے سے جدا نہیں ہیں آج بھی میدانِ کربلا تاریخ کی اس واقعے کو بیش کریں امامِ علی مقام کام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزارِ مبارک جہاں ہے ٹھیک دائنی طرف بائیں طرف حضرتِ علی اکبر اور حضرتِ علی اصغر جو حضرتِ امامِ حسین کے صاحبزادیں ہیں ان کا مدفن ہے سب کو ایک جگہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے تو حسین کو شہید کر دیا اب تو سب کام ختم ہو گیا لیکن نہیں اب تو حسین کا جو کام تھا وہ شروع ہوا دشمنوں نے امامِ علی مقام کا ہمت تو نہیں تھی کہ حاصل کر سکتے مقابلہ کر کے ان کا اثر حاصل نہیں کر سکتے حضرتِ امامِ علی مقام جب گھنے سے پرشِ زمین پر آئے ایک شخص قتل کی ارادے سے پہنچا اور اس سے چاہا کہ امامِ حسین کا سر تل سے جدا کرے تو صرف آگ کھول کے دیکھا امامِ حسین نے نظر بھر کے دیکھا وہ طاقت تھی حضرتِ امامِ علی مقام کی نگاہ میں کہ اس کے جسم میں راشہ تاری ہوگی ہمت نہ کر سکا امامِ حسین کو قتل کرنے کے چلا دوسرا آئے اس نے چاہا کہ حسین کا سر تل سے جدا کرے امام نے دیکھا تُو میرا قاتل نہیں ہے ارے لوگ نہیں سمجھتے جائز نادان اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو علم کہاں کا لیکن یہ تو بتائیں گے نا کہ ہمیں اللہ نے علم دیا ہے فرما دے تُو میرا قاتل نہیں ہے یہ علم کس لیتی ہے امامِ حسین وہ بھی سمجھ گیا کہ جب امام کہہ رہے ہیں ہڑ گیا اس کے بعد تیس رخ شخص آتا ہے امامِ حسین کو قتل کرنے کے لئے امام نے اس کی طرف دیکھا کہاں ہاں آج کونسا دن ہے انہیں کہتا ہے جمعہ میرے نانا کے امتی کیا کر رہے ہوں گے خطیب خطبہ دے رہے ہوں گے مسلمان نماز کی تیاری میں لگے ہوں گے مسجد بری ہوگی نمازِ جمعہ کے لئے نماز بدا کرنا اچھا یہ وقت نمازِ جمعہ کا ہے ابھی بھی کیا تو مجھے اپنا سینہ کھول کے دکھا سکتا اللہ 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 لوگ علمِ غیب پر ترہ ترہ کی انگوشت نمائی کرتے ہیں لیکن نادان اس کو نہیں سمجھ گئے حسین کا مقام کیا تھا سینہ کھول اس نے سینہ گھول دیا دیکھا ہاں 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 تو ہی میرا قاتل ہے مجھے معلوم ہے کہ جو میرا قاتل ہوگا وہ کوڑ ہی ہوگا تیرے سینے پر سفید برس کے ڈاغ ہیں مجھے قاتل کی یہی پہچام بتائی گئی ہے تو میرا قاتل ہے لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یہ وقت جمعہ کا ہے دو رکعات نماز ادا کر لینا دیں وہی ریکزارِ کربلا پر امامِ عالی مقام نے ترموم فرمایا جس کے جسم سے خون کے خون بہتے بہتے پورا جسم اللہ ہلا تھا اس نے خاکِ کربلا سے تیمم فرمایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں حسین کی یادگار بنانے والوں تم نے سیکھا تیمم کیسے کیا جاتا ہے خاموشی کیوں ہے تمہیں معلوم ہے تیمم کیسے کیا جاتا ہے پونی نہ ملے تو تیمم کرو تیمم کا طریقہ سیکھا نہیں نہیں اور سب سے زیادہ دین کے جاننے والے فیدائی شہدائی دمیوں امامِ عالی مقام کی زندگی تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ بھی سیکھنا ملے گا اگر نہیں یاد ہے تو اپنے علاقے کی مسجدوں کے امام سے تیمم کرنے کا طریقہ سیکھ لو تاکہ تمہیں لا علمی کی ذلت نہ ہو تیمم کی آمیدانِ کارکربلا میں امامِ حسین نے اور اس کے بعد تو رکعہ نماز کی نیت باندھی اے لوگوں نہ ذرا ذرا سے نزلے اور زکام کے اوپر نمازیں ترک کردینے والوں اے لوگوں ذرا سے جسم میں درد ہے تو نمازیں اور اس کی فرضیت کو چھوڑ دینے والوں امامِ عالی مقام نے بتایا کہ یہاں تو جسم کا جسم پورا جسم چھلنی ہو چکا ہے تیروں سے تلواروں سے لیکن نماز وہ چیز ہے جسے ہم میدانِ کارکربلا میں نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہمارے نانا جان کے امتی صبح قیامت تک نماز نہ چھوڑ رہے ہیں یادگارِ حسینی سے دلچسپی رکھنے والوں تمہیں اپنے اندر بھی انقلاب پر پا کرنا چاہیے میدانِ کارکربلا میں امامِ عالی مقام نے سجدے میں سر رکھا پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا یا دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ شمر سے نہ رہا گیا آگے بڑھا اور اس نے امامِ عالی مقام کی گردندر خنجر چلا دیا اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِ اُمْ سر کو تن سے جدہ کر دیا تو آپ ہم نے پورا واقعہ تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں حضرت عصر کیسے شہید ہوئے علی اکبر کیسے شہید ہوئے عباس کیسے شہید ہوئے ان سارے واقعات کو تو ہم نے اس وقت نہیں بیان کیا ہم نے تو صرف یہ بیان کیا ہے کہ امامِ عالی مقام حسین جو شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کی آدھا یہ ہے سجدے میں اچھا جب سجدے میں کوئی ہوتا ہے تو خنجر کہاں چلے گا خور کرنا جب کوئی سجدے میں ہوگا تو خنجر جر 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 اس کی گردن پہ چلے گا اس کی غلط پہ نہیں چلے گا امامِ عالی مقام تو سجدے میں ہیں ارے چہرہ دیکھتا تو شبر کی مجال نہیں تھی کہ وہ امامِ حسین کے اوپر اس طرح سے خنجر چلا لیتا گردن پہ چھڑی چلائیں کھنجر چلائی اور سر کو تنسجدہ کر دیا اللہ اللہ جس وقت اما میں حسین شہید ہوئی ہے کیا حال تھا کربلا کی فضا خون میں رگی ہوئی دیکھ رہی تھی کربلا کی فضا سوگوار نظر آ رہی تھی خیمہ اہلِ بیعت میں جتنی عورتیں تھیں ان کا کیا ہوگا ان میں کسی اہمیت ہوگی ان کے اندر کتنا غم ہوگا جو بچے تھے ان کی کیا قیائیت ہوگی پورے خیمے کے اندر ایک کورا مچا ہوا تھا اے جانے والے تو دنیا سے چلا گیا جب تک تو تھا تو ہم تیرے سائے میں تھے اب تو چلا گیا کون ہمارا نیڑا نیڑا کون ہمارا پرسا کون ہماری ضرورت پوری کرے گا کون ہمیں اوچھائی عطا کرے گا کون ہمیں ذلت سے بچائے گا خیمے میں آگ لگے گی تو کون بجائے گا پیاسا تڑپایا جا رہا ہے اے اپاس تم بھی دنیا سے چلے گئے اب ہمارے لئے فراد سے پانی کال لائے گا علی ازغر تم پیاسے پیاسے خلقوم کے اوپر تمہارے تیر ماری گئی تمہارا خون زمین پر بھا گیا اس حال میں ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو اس وقت امام حسین کی قربانیوں کو ان کے جذبات کو یاد رکھتا سب کے سب کے چین ہیں سب کے سب کے قرار ہیں سب کو حسین کا شہرہ یاد رہا ہے رسول اللہ کی نشانی دنیا جنی گئی سب کو حسین کا کردار ندر آ رہا تھا اب رسول اللہ کا کردار کون ہمارے سامنے پیش کرے گا اب رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دنیا کے سامنے کون پیش کرے گا تو سب تو دنیا کے لالچی لوٹنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ایدھر کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے خیمے میں صاحب رہتے ہیں اے اللہ حسین تو دنیا سے چلے گئے اب ہمارا کیا ہو خیمے میں امام زین العابدین جو بیمار پڑے ہیں جنہوں نے بار بار کوشش کی کہ ہم بھی بابا جان کے قدموں پہ نسار ہو جائے امام حسین نے تسلی دی زین العابدین تم میدانِ کارزار میں نہ جاؤ تم ہی تو ایک ہو بچا کون تم کو تو میدانِ کارزار میں نہیں جانا ہے تم کو زندہ رہنا ہے تاکہ آلِ رسول کی اولاد دنیا میں پہل سکتے ہیں تیماری ہے رہ رہے کے بے ہوشی آ جاتی ہے غشی تاری ہو جاتی ہے امام زین العابدین اسی حال میں جب معلوم ہوا کہ بابا جان شہید کر دیا گیا تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں آسوات بے شینوں کے قرار ہوتے روتے رہے تم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ حضرت آدم روئے ہیں اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پہ راکہ یوسف میں روئے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ اگر رونے والا کوئی ہے تو وہ امام زین العابدین ہے جو میدان کربلا کے واقعے کو یاد کر کے روتے تھے اپنے بالا خانے پر حضرت امام زین العابدین کربلا کو یا واقع ہے کربلا کو یاد کر کے رو رہے تو آنکھ سے آنسو بہر رہے اور پرنالے سے اس کا چھیٹہ دمین پر گر رہا ماں ایسا بھی تو رونے والا کون ہونا ایک شاہ صدر سے گزر رہتا اس کو محسوس ہوا کہ میرے اوپر پانی کا چھیٹہ آیا ہے اس نے پلٹ کے دیکھا اے گھر والوں اتنی تمہیں سمجھ نہیں ہے ادھر سے گزرنے والا گزر رہا ہے تم اس کے اوپر کسا بانی بیکیے آہا حضرت امام زہن العابدین کھڑے ہڑے اور فرماتے ہیں میرے بھائی معاف کرنا یہ کوئی ناپاک پانی نہیں ہے یہ زہن العابدین کی آنکھوں کا آنسو ہے جو تمہارے کفلوں پر پانی ہے یہ سنتے ہی وہ سر جو کہاتے چلا کیا واقعہ کربلا کی اہمیات اور ان کے آنسیوں تو کوئی بھلتا ہے واقعہ ہوا میدان کربلا میں لیکن ابھی کربلا میں امام انسین شہید ہوئے ہیں اور پورے مدینے میں کحرام بچا ہوا ہے سب رو رہے ہیں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ رو رہی ہیں خاندان کے لوگ رو رہے ہیں آواز سن کے جتنے اہل مدینہ ہیں رونا انہوں نے شروع کر دیا کیا ہوا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں تو کیا کہتی ہیں حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں فرما دی ہیں ابھی ابھی میرے جگر کا ٹکڑا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا امام آپ کو یہاں کربلا سے آپ کو خبر کیسے پہنچی تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے دیکھو یہ شیشی جیوریل نے تھوڑی سی مٹی لاکہ دی تھی جو رسول اللہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو گیا میں نے اس مٹی کو اسی شیشی میں رکھ لیا تھا دیکھو یہ بلکل خون ہو گئی ہے یہ اس بات کی علامت ہے اے موبائل کے اوپر حالات کو جاننے والوں اے سائنشی ذریعے سے دنیا کے معاملات کو دیکھنے والوں دیکھو یہ بھی کیسے دیکھنے والے تھے اور کیسے دکھانے والے تھے اب جب کیا ایمان تھا جب وہ مٹی سرخ ہو گئی خون ہو گئی لگیں رونے تب پورے مدینے میں کوراں مچ گیا صبر رہے تھے اور یہاں کیا تھا یہاں میدان کربلا میں یہ حال تھا یزیدی انہیں خیمے میں آگ لگا دی خیمے میں جب دی مخترم عورتیں تھی ان کو باہر کیا بچوں کو نکالا سب کو قیدی بنایا سب سے زیادہ اگر کوئی ان میں سمجھدار نظر آ رہا تھا تو وہ امام زین العابدین تھے امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اللہ اللہ کیا حال تھا امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی بیڑی بھی ہے اور اپنے سے چل نہیں سکتے انہیں گھسیٹ کے کھیچ کے لیا جا لے چلا جا رہا رہا غور کرو راستہ دور تک جانا پیدل چلتے چلتے راستے میں اُٹنی تھی گئی اس کے اوپر سوار ہو جاؤ کب تک تمہارے ساتھ دیرے دیرے چلیں گے اب اُٹنی پہ سوار عورتیں اُٹنی پہ سوار ہو گئی ماں اور بہنوں تم بھی سن رہی ہوگی کیا حال رہا ہوگا سروں سے انہوں تک چادر چھیل لے گئی تھی مگر یہ رسول اللہ کے گھر کی عزت و عابرو تھی کہ انہوں اُٹنوں میں پھر بھی اپنے چھیرے کو کب کرا چادر نہ ہونے کے بعد بھی چھپایا اپنے بالوں سے اپنے چھیرے کو چھپایا اسی طریقے سے یہ قافلہ چل رہا ہے چل رہا ہے یہ قافلہ اور جو قائد ہوگا قائد کسے کہتے ہیں جو قیادت کرتا ہے امامِ علی مقام میں میدانِ کربلا میں بھی حق کی قیادت کی تھی آج دشمنوں کے مجمع بھی امامِ علی مقام کے عدد کرمارے ہیں دشمنوں نے امامِ علی مقام کے سر کو نیزے کے اوپر اٹھا کے بلند کیا دنیا دیکھ لے کہ یسید کی مخالفت کرنے والے کا انجام کیا ہوا لیکن حسین دنیا کو بتا رہے تھے دنیا والوں ذہن میں یہ بات رکھنا کہ ہم کو پروردگار نے مومن بنایا ہے ہم بلند ہیں بلند رہیں گے انتم الاعلان انکنتم مومنین جسم سے سر عزت کر دیا گیا لیکن ہمارے سر کو کوئی کبھی نیچا نہیں کر سکتا دشمنوں نے نیزے پہ اٹھا کے ان کے سر کو لے چندنا منظور کیا راستے میں یہ سر جا رہا ان کے پیچھے اور بھی شہیدوں کا سر تھا جو نیزے کے اوپر تھا دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ شہید ہے شہید ہے شہید ہے تو شہید ملیت ہے مردہ بولو بولو قرآن پر اگر ایمان ہان ہان تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَتْنَ الَّذِينَ قُدْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ گمان بھی مت کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگے آہ وہ مردہ ہے یہ سر نیزے کے اوپر علم کی صورت میں لیے چلے جا رہے ہیں دشمن اسی طرح سے لیے چلے جا رہے ہیں سب کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یزید کے دشمن کا یہ حال ہے اور حسین یہ پکار رہتے ہیں کہ دیکھ لو حسین کا یہ حال ہے کہ تم سب نیچے ہو حسین کا سر پر ہے چلا جا رہا ہے ایک شخص شخص اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تلاوت کرتے کرتے وہ سورہ کہف کی اس آیت پر تھا اِنَّا اَصْحَابَ الْقَحْفِ بَرْرَقِيمِ قَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبَا یعنی اصحابِ کہف اور اصحابِ رَقِيمِ اللہ کی نشانیوں میں سے عجید نشانیوں میں بج جیسے ہی یہ آیت جو اس نے پڑھی اور آواز نیچے آئی تو امامِ عالی مقام کو دیکھو صرف ان کا سر ہی تو تھا لیکن کیا سمجھ تھی مطلب بھی سمجھ رہے ہیں آیت بھی سمجھ رہے ہیں پورے طور پر سارے مضمون کو سمجھتے ہیں اور بہی سے فرماتے ہیں اصحابِ کعف اور اقیم تو خدا کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہیں لیکن میرا قتل بھی سب سے زیادہ عجید آ رہی ارے اتنا دیکھنا تھا کہ تشمنوں کے جسم کے اوپر لرزہ تاری ہو گیا ہم نے حسین کو شہید نہیں کیا ہم تو زندہ ہیں میزے پر ہیں لیکن زندہ ہیں بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے لوگوں کو حسین نے جاتے جاتے یہ درس دیا کہ اے لوگوں شہید مرتا نہیں ہے زندہ نہیں تباہیتا پھر 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 وہی امامِ عالی مقام کا سر آگے آگے اللہ سمجھ جنگل بیابان پہاڑوں سے گزر رہے ہیں کوفے کی طرف جا رہے ہیں راستے میں دمشق اس دمشق میں جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں ایک یہودیوں کا عبادت کھانا تھا وہاں پر پہنچے تو یہودی جو اس کا رائب تھا اس نے دور سے دیکھا کہا ہی رے آج ہم نے بہت سا جلوس دیکھا سرو کا جلوس تو نہیں دیکھا ہے یہ کیا معاملہ ہے اوپر سے اترا اپنے عبادت کانے سے باہر نکلا پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ کیا ماجرہ ہے تو سب کہتے ہیں کہ یہ حسین کا سر ہے حسین کون تھے ارے رسول عربی ربی محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں انہوں نے بغالبت کی دی وہ یہودی کہتا ہے آج تک تک ہم موسیٰ علیہ السلام جنگی راستوں سے گزرے ان کی خواہد کو سرمہ کے سمجھ کے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کرتے ہیں مگر اس راہب کے ساتھ ان سوگوں نے کوئی بدکلامی نہیں کی اس نے ایک مرتبہ دیکھا امام حسین کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھر کر گیا آنکھوں کے راستے سے دل میں اتر گیا وہی پر اس نے کہا کہ اچھا رات تو تم لوگ بسر کرو گے نہیں چلو گا ہاں نہیں چلے گے یہی رہیں گے ٹھیک ہے تم لوگ یہی پڑھاؤ ڈال لو تم لوگ یہی پڑھاؤ ڈال لو لیکن ان سروں کو ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کی حفاظت کریں صبح کو لے لے نا ایک بخص میں اس نے سارے سروں کو رکھ کر کہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کے بعد وہ سوچ رہا تھا نین نہیں آ رہی تھی اچانک اس کی نگاہ کے سامنے یہ مندر آتا ہے کہ جس کمرے میں وہ سر رکھا ہوا تھا اس میں سے ایک نور ہے جو نکل رہا ہے آسمان کی طرف جا رہا ہے اور آسمان کی بلندیوں سے ایک نور اتر رہا ہے یہ مندر دیکھتے ہی اس کے سمجھ میں آئی بات کہ واقعی یہ محمد الرسول اللہ کے گھرانے والے ہیں جب ہی تو ان کا یہ حال ہے کمرہ کھولتا ہے ان سروں کو دیکھتا ہے ساف کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے رو رو کے کہتا ہے آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ یہ بدصلو کی ہوئی ابھی وہ اپنی محبت کا اظہار ہی کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں آواز آتی ہے غیب سے اے شخص پڑ جا امام حسین کی ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہے اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی ہٹ گیا دیکھتا کیا ہے کہ ایک حجون کے ساتھ ایک محترمہ آئی انہوں نے ان سروں کو اپنی آنکھوں سے لگایا ان سروں کو بوسا دیا پیار کیا اللہ اللہ اس منظر کو دیکھتے ہی اس دکھا رسول اللہ کے گھر کیا اڑتے ہیں خدا نے ان کے لیے یہ احترام قائم کیا ہے کہ آواز آتی ہے اے یہودی ہٹ جا رسول اللہ کی بیٹی آ رہا ہے کیا ہے احترام صبح کو بڑی ہی آنکھوں سے آسو بہاتے ہوئے ان سروں کو اس نے حوالے کر دیا بہت سارے واقعات درمیان کے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کو زیادہ طول نہ دیا جائے بس اختصار کے ساتھ جب وہ سر لے گئے کوفے بے تو اس وقت کا حال کیا تھا سنائے نہ آپ نے مرگ امبو جشنے دارے جہاں بہت سی لاشیں ہوتی ہیں تو وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے دیکھنے گھنے گھنے اری اس آب پوڑا کوفہ ٹوڑ پڑا آئیسہ جلوس ہے اور یہ سب نعرے لگا رہتے ہیں اپنے جیتنے کے اور اسی طرح سے لے کے ابن زیاد اپنا دربار سجا کے بیٹا تھا وہاں لے کر کے پہنچے جس وقت کے گئے تھے اچھا سب کا سر رکھوز آپ نے سامنے رکھا گیا بیچ میں ابن زیاد ایک لگڑی لیے ہوئے بیٹا تھا اب پوچھ رہا ہے یہ کس کا سر ہے یہ کس کا سر ہے ایسے پوچھیں جیسے ہی بتایا کہ یہ حسین کا سر ہے اس لگڑی سے ابن زیاد نے حسین کے چہرے کے اوپر ضرب لڑا آپ کے لبوں کو چھوڑا اور کہا کہ اسی مو سے تم یزید کی بیعت کا انکار کرتے تھے اپنا انجام دیکھا دیکھا سر کے اوپر مرتا تھا ابن زیاد اما ظلم کی انتہا ہو گئی مرنے سے پہلے لوگ قتل کرنے سے پہلے لوگ پانی پڑاتے ہیں جسے قتل کیا جاتا ہے لیکن یزیدی تو ایسے شکری تھے کہ تین دن کا بھوکا اور پیاس مرزا رکھ کر کے انہیں شہی سے اور اب اس کے بعد جس وقت کے ابن زیاد یہ حرکت کر رہا تھا ایک صحابی رسول اس موقع پر موجود تھے جن کا نام حضرت ہے زیدی پر حرکت فرماتے ہیں کیا کرتا ہے اپنی چھڑی ہٹانے تو کیا کرتا ہے ارے ان لبوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ چھوٹے تھے میں نے تو دیکھا ہے کہ اس سر کے ان کو رسول اللہ چھوٹے تھے میں نے تو دیکھا ہے اس کی عزت کرتے ہوئے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا تو ابھی میری تلوار تیرا سر تن سے جدا کر دیتی اسی وقت وہ زیدی ابن ارقم فرماتے ہیں کہ جب تو نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا تو رسول اللہ کے صحابی کی کیا ہے ابن زیاد نے جس قدر بھی بسلوکی کرنی تھی بے حرمتی کرنی تھی کرنے کے بعد سامان سفر اپنی فوج کو دیا کہا لے جاؤ اب یزید کے دربار میں پہنچا دو اب یزید کے دربار میں جب پہنچا تو یزید بیٹا ہوا تھا دربار اس کا لگا ہوا ہے یزید نے دیکھا کہا ہم نے تو سنا کہ سب کو قتل کر دیا گیا یہ کون ہے ارے یہ حسین کے صاحب زادے ہیں بیمار تھے اس لیے ان کو قیدی بنایا گیا میدان میں یہ نہیں آسکے کیا کہتا ہے یزید یزید کہتا ہے کہ علی بن حسین تیرے لیے تو آج موقع ہے نا حسین بڑھے تھے کہ میں بڑھا ہوں حسین کا سٹیہ رہے ہیں وہ انجام میرا بیٹا بھی ہے تم اس سے مقابلہ کر لو بیٹے کو کھڑا کیا ذین العابدین اس سے کچھ نہیں لڑو دیکھے کہ تم میں دونوں میں کون غالب ہے میرا بیٹا غالب ہے کہ حسین کا بیٹا غالب ہے جس وقت کہ یہ بات حضرت امام زہر العابدین نے سنی کہا کہ میں کچھ دین لڑنے والا نہیں ہوں میرے جسم علی کا خون دوڑ رہا ہے میں حسین کا بیٹا ہوں ایک کلوار تم اپنے بیٹے کو دو اور ایک مچھے دے دو اور یہی پر معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں کون 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 جرات نہ کر سکا یزی جرات نہ کر سکا اس کے باہر 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 قافلہ آگیا ہے آج فاتح کی حسیت سے یزید ہے حکم ہوا ڈنکہ بجھا اب ڈنکہ بجھا ہے فتح ہو گئی ہے یزید کا مدد مقابل اب کوئی نہیں ہے ڈنکہ بجھ رہا ہے آواز آ رہی ہے ڈنکے کی یزید وہیں سے کہتا ہے زین العابدین یا تمہارے باپ کا ڈنکہ بجھ رہا ہے کہ میرا ڈنکہ بجھ رہا ہے کتنی بڑی جرہ اس کو سن کے امام زین العابدین شپ رہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب مسجد سے عذا ہوئی اور معزل نے کہا شبو اللہ محمد الرسول اللہ تو اسی وقت حضرت امام زین العابدین نے یزید کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میرے باپ کا ڈنکہ بجھ رہا ہے کہ تمہارے باپ کا ڈنکہ بجھ رہا ہے تمہارا ڈنکہ تمہاری قوت و طاقت کے ساہ لیکن میرا ڈنکہ تو صبح قیامت تک بچھتا رہے گا گلی گلی بچھتا رہے گا دنیا کے ہر علاقے میں بچھتا رہے گا ایک ساتھ ایک منٹ ایک سکوڑی ایسا نہیں کہ جس میں میرا ڈنکہ نہ گزی اب غور کریں اب غور تو کریں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کا بیٹا کس شان سے گل سکو کر رہا ہے کہا امام زین العابدین کہ اچھا اب تو جو کچھ ہونا تھا ہوا جزید نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہا جتنے میرے باگتوں اور میرے خاندان کے شہید کرنے والے ہیں ان سب کو میرے حوالے کرو کہا ہی تو نہیں ہو کسی کو حوالے نہیں کیا وہ جانتا تھا کہ اگر حوالے کیا جائے گا تو زندہ کوئی نہ بچے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا اس کافلے کو کھانا پانی دو اور ان کو مدینہ تک پہنچاؤ لوگوں کو تیار کر کے انہیں مدینہ تک بھیجا گیا لیکن خود لگے قسم جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا اہلِ بیعت کے جتنے افراد تھے ان کے دل رو رہے تھے آنکھوں سے آسو جاری تھے آہ اور فرو یہ آواز ایسی تھی کہ جس نے پورے مدینہ کو ہلا دیا اور لوگ دور دور سے یہ دیکھنے آ رہے تھے کہ شہزادِ رسول آ رہے ہیں ان کا سر آ رہا ہے گھر والے آ رہے ہیں مدینہ کی عورتیں دول دول آ رہی تھی پورے مدینہ میں کورا مچا ہوا تھا پورے مدینہ میں کورا مچا ہوا تھا سب رو رہے تھے کہ یہ یہ مقابلہ اپنے گھر میں رہی جاتا سب سے پہلے روزہِ رسول پر جاتا ہے حضرتِ زینب نے امہمِ حسین کا سر رسول اللہ کی خات کے اوپر یعنی ان کے قدمِ مبارک پر طربت کے پاس رکھ دیا نانا یہ آپ کا نوازہ جسے آپ پیار کرتے تھے آپ کے پاس آیا ہے پیار کا موت آ جائے کلا آپ اسے سوگا کرتے تھے آج اس کا اثر آپ کے پاس ہے نانا جان دیکھئے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے نوازے کے ساتھ کیا کیا یہ کہہ کے جو زبان سے الفات نکالے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز رو رہی ہے یہ ہے علاقے کا علاقہ رو رہا ہے ماحول رو رہا ہے درودیوار رو رہا ہے رونے کی وجہ سے بے قراری ہے سب کا حال خراب ہے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر حضرتِ زینب نے اس سر کو لیا اور کہا یہ میرے بھائی حسین کا سر ہے اس کو میرے بڑے بھائی حسن کے قریب میں دفن کرو آج بھی جب آپ جنت البقی میں تشریف لے جائیں گے تو پہلے حضرتِ سیدہ خاتونِ جنت کا مزار اس کے بعد حضرتِ امامِ حسن کا مزار اس کے بعد سرِ امامِ حسین کا مزار اس کے بعد تب حضرتِ امامِ زہرِ الابدین کا اس کے بعد حضرتِ امامِ محمد باقر کا اس سلسلے سے آج بھی اگرچہ وہ تربت موجود نہیں ہے ان نجدیوں کی وجہ سے لیکن اس جگہ پر ایسی علامت و نشانی آج بھی موجود ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کس کا کس کا سر ہے کس کا سر ہے اور کس کا لاش ہے مبارک یہاں سے ہوا اللہ کے بندے بندے اس طریقے سے تو میدانِ کارزار کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا مگر جذبِ انتقام تھا جو پیدا ہوئے تو اب اب پورے عالمِ اسلام میں یہ تحریک چل پڑی کہ خونِ حسین کا مقابل کا بدلہ لیا جائے یہ داستان بہت طویل ہے اس کو میں نہ بیان کروں گا لیکن صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص سیار ہوا حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اور اس نے کہا کہ اگر حسین کے گھرانے کے بات پر افراد میدانِ تربلا میں شہید کیے گئے ان کے ساتھ ہی شہید کیا گئے تو میں اس کے فضلے میں بہتر ہزار کو قتل کروں گا ایک لشکرِ جرار تیار کیا اور اس نے تمام لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ کون کون قتل کرنے والا تھا کون کون اس فوج میں شریف تھا ایک ایک کا پتہ پائے جاتا تھا اور اس کو قتل کیا جاتا تھا اس کو کھڑا کرو مدمیام میں اسے قتل کرو علی اکبر کا قاتل ہے اسے قتل کرو حر کا قاتل ہے اسے قتل کرو اس طریقے سے جتنے بھی یزیدی سورما تھے ان سب کا قتل کر دیا گیا قتل کر دیا گیا لیکن آہ یہ دنیا ہے میاں آج آپ ظلم کی بٹی میں پڑے ہو سمجھ رہے ہو کہ ہم آگ میں ہیں مگر خدا منتقی میں حقیقی ہے وہ انتقام لینے والا ہے کوئی بھی اگر ظلم ہوگا تو پروردگار اس کا بدلہ لے گا بس ایک تصویر واقع کی صورت میں دکھا کے اپنی گفتگو کو قتل کرتا آہا محمد بن حنیفیہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے حکم دے دیا حکم کا دیا امر ابن سعید کا سر کٹ ڈالو کٹ بلا کے آ رکھو ابن زیاد کا سر کٹو بلا کے آ رکھو جیتنے دشمنت ہیں بڑے بڑے دشمنت ہیں یزیدی سورمہ سب کا سر قلم کر کے سامنے اس نے رکھا آئے آئے اور اس وقت محمد بن حنیفیہ نے اپنے ہاتھوں میں ایک چھڑی لی اور اس سے وہ ابن زیاد کے سر پہ مارتا تھا اور کہتا تھا ظالم تُو نے حسین کے ساتھ کیا تھا یہ نہ سمجھا کہ میرا کیا انجام ہوگا ہوگا تُو نے سرِ حسین پر شڑی سماری تھی آج نے ایک اپنا انجام تو یہ انجام تو وہ تھا جو محبان اہلِ بیعت میں رہے تھے لیکن قدرت قدرت وہ اپنا انتظام الگ لگتی ہے جب جب اس کا سر رکھا ہوا تھا اچانک مجمع میں ایک سامپ سامپ ہرے رنگ کا تیرتا ہوا گزرا اور سیدھا آیا اور ابن زیاد کی ناک کے ایک نتنے سے وہ گھسا جب وہ ناک کے نتنے میں گزرا تھا تو سرو چھل گیا دماغ کے اندر گیا اور ناک کے دوسرے نتنے سے وہ سامپ باہر آیا پھر اس نتنے سے اوپر گیا دوسرے نتنے سے نیچے آیا 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 اسی طریقے سے تین مرتبہ وہ سامپ گزرا اور اس کے بعد چلا گیا دنیا نے دیکھا کہ جو ظلم یزید کا بدلہ تھا ابن زیاد نے جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ یہ بھی ہوا لیکن اب خدا کے عذاب کی صورت دیکھو یہ سامپ جو آٹھ پہلی مرتبہ اس دربار میں ابن زیاد کے سر سے گزر رہا ہے یہ اس مات کو دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کا انجام جہنم کی وادی میں ہوگا ان کا انجام وہ ہوگا کہ جہنم کے سامپر بچوئی سے ڈسیں گے اس کا انجام وہ ہوگا کہ کبھی اس کو جہنم سے نکالا نہ جائے گا یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جھلستا رہے گا خدا اے پاکھ ہم کو بوئی پانے اہلِ بیت میں رکھے تاکہ ہم کر اللہ کی رحمتیں ہوتی رہے اور دشمنہ نے اہلِ بیت سے ہمارے دلوں کو نفرت عطا کرے تاکہ ہم ہم دشمنہ نے اہلِ بیت سے نفرت کا جذبات پارے حضرات یہ پروگرام حضرت حضرت اولادِ رسول اولادِ رسول حضرت سید عمجد علی رحمت اللہ تعالی عالی جو شیخ الابدال تھے سید عبدال علی رحمت اللہ عالی جو شیخ الابدال تھے ہاں ایک لقب وہ ہوتا ہے کہ جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے پیر کو جو چاہتا ہے لقب دے دیتا ہے یہاں وہ معاملہ نہیں ہے خدا نے آنے حضرت داتا پادری داتا سید عبدالعیم کو بڑی شان والا بنایا تھا انہی کے عیسان سواب کے لیے حاجی شمس الحق صاحب نے آج کا کل کا پروگرام رکھا ہے اور برسوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو اپنے بزرگوں کو یاد کرتا ہے وہ فراموش نہیں کیا جاتا اللہ ان کو بھی فراموش نہیں کرے گا اور اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے گا ہم اس وقت قادری داتا سید عبدالعیم کے حال کو بیان نہ کر سکیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے مگر اتنا کہیں گے کہ پروردگار عالم جلہ مجدہ نے بعد و سال کے بھی قادری داتا سید عبدالعیم کو یہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ جو کوئی ان سے رشتہ محبت رکھتا ہے وہ اس کے قریب ہو کے اس کی ضرورت پورے کرتے ہیں اگر محتاج ہے تو اس کی حاجت روائی ہوتی ہے کمزور ہے تو اسے طاقت عطا کی جاتی ہے اور اگر وہ عشتہ الہی کا طلبگار ہے تو اس کو عشتہ الہی کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اگر اسے طریقت کی تعلیم حاصل کرنا ہے تو خواب میں سید عبدالعیم رحمت اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اپنے سلسلے والوں میں سے جو اس لائق ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں اور اس کی تعلیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہم لوگوں کو ان کے فیضان سے متمتے کرے وآخر دعوانا آنان الحمدللہ رب العالمین موسیقی